اس پولنگ سٹیشن کا دورہ کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے مردان اور پشاور کے مختلف پولنگ سٹیشن کا بھی دورہ کیا صوبائی الیکشن پرمیشنر سے بھی آج صوبہ ہماری میٹنگ ہوئی بڑی ڈیٹیل اور اس وقت تک صوبے میں دن کے اس وقت سے مرے پاس تکیز انساواتین بجھ رہے ہیں الحمدللہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور بغیر کسی صورتحال خراب ہوئے بغیر جاری ہے ایک کا دکہ چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے پولیس نے فوری طور پر ان تمام ایسے معاملات کو دیکھا ان کا تدارک کیا جہاں قانون کے مطابق کسی گرفتاری کرنے کی ضرورت تھی وہاں ہم نے قانون کے مطابق گرفتاری بھی کی ایک دو جگہ پہ معمولی لڑائی جھگڑے کی شکایات بھی آئیں مگر کوئی ایسی سیریس چیز نہیں تھی صوبے میں ہمارے پاس اس وقت تین کانسٹیونسیز کے اندر بائی الیکشنز جاری ہیں تینوں کانسٹیونسیز میں ملاک کے کوئی گیارہ سو اکیس پولنگ سٹیشنز ہیں اور اس وقت کوئی ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب نفری ہماری ڈائریکٹلی اور پانچ ساڑھے پانچ ہزار کے قریب جو ہے وہ انڈائریکٹلی انوالو ہے آپ یہ سمجھیں کہ تقیباً کوئی بیس ہزار کے قریب ہم نے سٹرنسٹ ڈپلائی کی ہے ان تین کانسٹیونسیز کی پولنگ کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جو اس وقت تک پرفارمنس ہے وہ نیوٹرل بھی ہے فیر ہے فری ہے اور الیکشنز کا پروسس جو ہے وہ نان پارٹیزن بیسس پہ ہم کرا رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن کی جتنی بھی ہدایات ہمارے لوگوں کو جاری کی گئی تھی اس سلسلے میں ہم نے وہ ہدایات کے پر عمل درامت بھی پورا کرایا ہے اور انشاءاللہ دو گھنٹے مزید پولنگ جاری رہے گی اور اس کے بعد پھر جب پولنگ کا عمل ختم ہو جائے گا گنتی ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے سامنے سرخلو ہوں گے اپنے اللہ کے سامنے سرخلو ہوں گے سر کل چار صدہ پولیس پر ایک ایبزرویشن آئی تھی الیکشن کمیشن کے جانب سے کہ پولیس کی جانب سے تاور نہیں کیا جا رہا اور انہیں آپ کو بھی تحریر طور پر آگاہ کیا تھا تو کیا اس ایبزرویشن کے بعد پولیس سرگت میں آئی اور جو سیکورٹی ہے اس کو بڑھا دیا یا پہلے سے پولیس کی تیاریاتی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے خط ہمیں لکھا بلکہ دو خط لکھے بنیادی طور پر اس میں صرف اور صرف جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی تھی وہ کارڈینیشن کی کی تھی کچھ دس پندہ منٹ رابطہ نہ ہو سکا جو یہاں اس وقت الیکشن کمیشن کے داران آئے تھے تو انہوں نے پھر میرے سے رابطہ کیا پھر میں نے ان سے رابطہ کیا کئی دفعہ نیٹوک کے مسائل کی وجہ سے رابطے میں مشکلات ہوتی ہیں لیکن ساڑھے گیارہ بجے تک تمام پولنگ کا عملہ بمائے پولنگ مٹیریل کے پولنگ سٹیشن پہ پہنچا دیئے گئے تھا صورتحال ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی کلیر کر دی سیاسی جو مختلف پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی پولیس کے امپارشل ہونے کا اور نون پارٹیزن ای پولٹیکل ہونے کا انہوں نے بھی بیانات دیئے ہیں اور وہ بھی آپ کے میڈیا کے پر شیئر ہوئے ہیں پولیس کی تیاری مکمل ہے اور کئی دفعہ چھوٹی چیزوں میں ایسے آ جاتا ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوبے کی پولیس جو ہے وہ سٹیٹ کی نمائندہ ہے اور سٹیٹ کے جو قوانین ہیں اس کو عمل کرنے کی پابند ہیں آجی صاحب یہ بتائے کہ جو آپ نے بتایا بھی کہ لیک آف کورڈینیشن کی وجہ سے یہ ہوا ہے تو یہ جلبازی میں نہیں کیا گیا کہ انہوں نے آپ کو خط بھی لکھ دیا اور یہ اگر چار صدا میں دیکھیں تو دفتر ساتھ ہے دونوں ایلیکشن کمیشن اور ڈی پی آفیس بالکل ساتھ ہے تو کیا آپ یہ پولیس مورال پہ کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں نہیں ایسا ایسی کوئی بات تھی دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے اپنی آپزرویشن کا ایک ہمیں کنوے کیا اس آپزرویشن کو ہم نے ٹھیک کیا اور جو کورڈینیشن کا تھوڑی دیر کے لیے ایک تاتل آیا تھا درمیان میں وہ تاتل کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے یہ لیٹر لکھا لیکن یہ کہ اب جو ان کی آپزرویشن تھی وہ ہم نے دور کر دی ہے اور الحمدللہ پولیس کے مورال پہ کسی افسر کے مورال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہماری ڈیوٹی ہے آپزرویشن آتی ہیں ہمارا کام ہے ان آپزرویشن آپ نے ریٹن ویسر جواب دے دیا جی بالکل ہم نے ان کو بھی بتا دیا کہ ہم جو بھی معاملات ہیں اور جو ان کی آپزرویشن ہیں ان کے مطابق ہم چھر ساتھ نے میں جی سیکیورٹی دیکھیں میں اس وقت مردان سے آ رہا ہوں روڈ کے اوپر میں جوا رہا تھا جو راستے مجھے کئی پولنگ سٹویشن بھی نظر آئے نفری میں نے دیکھی وہاں جو محول تھا وہ بھی پرامن تھا چار سدہ کے لوگ الحمدللہ پرامن لوگ ہیں اور کسی قسم کی کوئی ایسی میرے سامنے چیز نہیں آئی جو شکایت یا الیکشن کمیشن کو ہو انتظامیہ کو ہو یا پولیس کے افسران کو یا الیکشن کے جو ہمارے عملہ ہے مطالقہ ان کو کسی قسم آجی صاحب یہ ہم جو کورج کر رہے تھے کچھ پولیس کانسٹیبلز نے یہ کہا کہ انہوں نے رات جو ہے وہ بنچز پر گزاری اور صبح انہیں ناشتہ بھی نہیں ملا تو یہ مسائل پولیس والوں کو جاڑی بھی نہیں تیجی میں اس کے اوپر زیادہ کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں ڈی پیو صاحب یہاں پر موجود ہیں وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں گے بنچز پر تو ظاہر ہے گزاریں گے اس لیے کہ اگر انہوں نے پولنگ سٹیشن کے اوپر ڈیوٹی دینی ہے وہاں پہ بستر کا چرپائی کا بندبست نارملی نہیں ہوتا ہے لیکن بارل کوشش کریں گے کہ آئندہ کوئی ان کے اس طرح کے مسائل کوئی کیمپ کارٹس ان کو دے دیے جائیں تاکہ رات کو وہ آرام کریں صبح کو پولنگ کا عمل جو ہے وہ سر میں ایک سوال سوات کے حوالے سے کہ سوات میں جو حالی دشویردی یہ واقعات آئی ہے اس پر وفاق کے سر جو ایٹرمیٹ گئی ہے تو کیا جو بھی حالات ہیں میرا خیال ہے کہ زیادہ ان کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے میں خود کل سوات میں تھا چیف سیکریٹری بھی تھے آئی جی ایف سی بھی تھے ہم نے تمام حالات کا مظاہرہ بھی کیا مشاہدہ بھی کیا جرگوں کے ساتھ باتچیت بھی ہوئی جہاں جہاں جس جس لیول پہ کمی ہے اس کمی کو ہم دور بھی کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صوبے کے تمام جو بھی امن و امان کے حالات ہیں انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے وفاقی حکومت کی ہمارے ساتھ پوری مدد شامل ہے پاکستان آرمی جو ہے وہ نہ صرف شانہ بشانہ کھڑی ہے بلکہ وہ حراول دستے کا کردار بھی ادا کر لی گا رات کسر ایک خبر چلی تھی کہ سوات میں جو مقامات فیکانے تھے دیشتگردوں کی ان کا صفائے چاہے پولیس نے کیپی پولیس نے اس خبر میں کوئی سچائی ہے میرا خیال ہے کہ ہم اگر آج اپنے آپ کو الیکشن کی حوالے سے محدود رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا بہت شکریہ